بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنانے والے ہیں جسے سننے کے بعد آپ سب کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں گے حضرت اسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا آبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اسلام شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے آؤ وہاں چلتے ہیں شاید کسی کو کوئی ضرورت ہو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے آگ روشن کر کے دیکھچی چولے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے بچے تیز آواز سے رو رہے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اے روشنی والوں السلام علیکم عورت نے کہا خیر اور سلامتی کے ساتھ آ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے عورت نے کہا رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ روشن کر لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس عورت نے کہا پھوک کی وجہ سے فرمایا اس دیکھچی میں کیا ہے عورت نے غمگین ہو کر کہا ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں میں نے دیکھچی میں پانی ڈال کر چولے پر رکھ دی ہے تاکہ اسے دیکھ کر میرے بچوں کو کچھ سکون ملے اور وہ سو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے ہمارے خلیفہ حضرت عمر کو اللہ پاک پوچھے گا یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے اللہ کی بندی عمر کو کیا معلوم تمہارا کیا حال ہے اس عورت نے کہا وہ ہمارا خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے اللہ کی بندی تم یہیں ٹھہرنا انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گودام میں آئے ایک بوری میں جوکہ آٹا اور گھی وغیرہ ڈال کر مجھ سے فرمایا اے اسلم یہ بوری میری پیٹ پر رکھو میں نے کہا حضور غلام حاضر ہے یہ بوری میں اٹھاؤں گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور بوری میری پیٹ پر لات دو میں نے کہا حضور میں اٹھا لیتا ہوں فرمانے لگے کیا قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھا کر چلے گا جلدی کر یہ بوری میری پیٹ پر رکھ دے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بوری آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پیٹ پر رکھ دی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں چلے اور عورت کے پاس پہنچ کر بوری اتار کر زمین پر رکھ دی پھر جو کا آٹا گھی اور دیگر اشیاء ہانڈی میں ڈال کر خود ہی اسے ہلاتے رہے اور خود ہی چولے میں پھوک مارتے رہے میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا عظیم خلیفہ ایک غریب اور بے سہارا عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہا ہے اور دھوان اس کی گھنی داڑی سے گزر رہا ہے محیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہا تھا جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ہاتھ سے برطن میں ڈالا اور اسے تھنڈا کرتے ہوئے کہا زیادہ گرم کھانا بچوں کو نقصان دے گا جب کھانا تھنڈا ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں تمہیں کھانا تھنڈا کر کے دیتا ہوں اب تم اپنے ننے منے بچوں کو کھلاو اور خود بھی کھاؤ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے رہے یہاں تک کہ ان سب کا پیڑ بھر گیا پھر عورت نے کہا اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تو امیر المومنین سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے اللہ کی بندی امیر المومنین کے بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ تو جب بھی امیر المومنین کے پاس آئی گی مجھے وہیں پائی گی میں ضرور تیری سفارش کروں گا عورت کو معلوم نہ تھا کہ امیر المومنین اس کے سامنے موجود ہیں اس نے پوچھا اے نیک دل انسان اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو کون ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دعائیں دیتی رہی اور پوچھتی رہی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا پھر کچھ دور جا کر چوپائیوں کی طرح چار جانو بیٹھ گئے اور ایسی آوازیں نکالنے لگے کہ بچے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے حضرت اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ حالت دیکھی تو بڑے تاجب میں کہا اے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ آپ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسی حالت بنا لی ہے فرمایا خاموش ہو جاؤ میں نے ان نننے منے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھا تھا اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک انہیں ہستا نہ دیکھ لوں بچے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قریب آ کر کھیلنے اور ہسنے لگے ان کا دل خوش ہو گیا پھر جب وہ سو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا پھر فرمایا اے اسلم بھوک نے ان بچوں کو رولا دیا تھا ان کو روتا دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک انہیں ہستا نہ دیکھ لوں اب میرے دل کو سکون مل گیا آؤ واپس چلیں ناظرین اکرام اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ سب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ گلشن اسلام میں خلفہ راجدین جیسے گل بے مثال کھلے جنہوں نے اپنی خوشبو سے سارے عالم کو مہکا دیا اللہ پاک کی ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمت ہو اللہ پاک ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بناتے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 موسیقا